السلام علیکم میرا نام نوفیل علیہ ہے میں آپ کو ایڈیوکیٹر سکول بوائز کیمپس بلکیز کیمپس کے کیمسٹری کا لیکچر میں ویلکم کرتا ہوں اچھا آج ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ڈیٹیو کوویلنٹ بانڈ یا کوارڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ اس کے لیے میں تھوڑا سا پچھلا ریکیپ کروں گا تاکہ آپ کو ریوائز ہو جائے تو پھر اس کے بعد ہم آگے پڑھیں گے یہ کیا ہے ڈیٹیو اور کوارڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ اے کی چیز ہے یہ ڈی اے ہے جی اس پر لائٹ پڑڑ یہاں ڈی اے ڈیٹیو اچھا میں پہلے پچھلا تھوڑا سا ریکیپ کروں گا کیا تھا میرا ریکیپ میں وہ دیکھتے ہیں جی ریکیپ میں کیا کیا چیزیں تھیں میں اس کو تھوڑا سا دیکھتا ہوں ایک پہلی چیز تھی آئینک بانڈ کیا ہوتا ہے آئینک بانڈ میں تھا کہ ایک الیکٹرون کی بات ہو رہی ہوتی تھی ایک الیکٹرون کی یعنی کہ میرے پاس کچھ کیسی دیت سے ہوتے ہیں جب پورا بانڈ ٹرانسفر ہوتا ہے پورا پیر ٹرانسفر ہوتا ہے تو جب ایک الیکٹرون ٹرانسفر ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ تو وہ بانڈ جو بناتا ہے اس کے وہ ہم کہتے ہیں آئینک بانڈ اس کے بعد ہم نے دیکھا جی کووولنٹ بانڈ پڑھا تھا کووولنٹ بانڈ اچھا کووولنٹ بانڈ میں کیا تھا کہ میرے پاس دو الیکٹرون کی دو سے زیادہ بلکہ دو ہی سمجھ لیں دو تقریباً دو یا دو سے زیادہ الیکٹرون شیئر ہوتے تھے میں نے بہت ڈیٹیل سب تاہدہ شیئرنگ کیا ہوتی ہے جنہی جیسے دو بچے پین لائے ہوئے ہیں مارکر لائے ہوئے ہیں تو اس نے سینٹر میں رکھ دیا پھر اس والے بچے نے یوز کر لیا اس نے یوز کر کے سینٹر میں رکھ دیا پھر اس والے بچے نے یوز کر لیا تو یہ چیز ہوتی ہے شیئرنگ تو یہی پروسس جب دو ایٹمز کا درمیان ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں شیئرنگ میوچل شیئرنگ تو یہ تھا میرا کوولنٹ بانڈ میں پھر اس کی ٹائپس ہم نے دیکھیں سنگل کوولنٹ بانڈ، دبل کوولنٹ بانڈ، ٹرپل کوولنٹ بانڈ جس میں تین تین الیکٹرون بغیرہ شیئر ہو رہے ہوں تین بانڈ بن رہے ہوں تو ٹرپل ہوتا ہے تو مرا خیال ہے ریوائز ہو چکا ہوگا اب ہم چلتے ہیں آج کا ٹاپک کی طرف کیا ہے جی؟ ڈیٹیو کوولنٹ بانڈ یا کوارڈینیٹ کوولنٹ بانڈ بک سے اس کو دیکھئے بک پہ دیکھئے تو میں پڑ ہوں وہاں سے تو جلدی سے بک پہ دیکھیں پیج نمبر 63 کوارڈینیٹ کوولنٹ بانڈ اور ڈیٹیو کوولنٹ بانڈ is a type of کوولنٹ بانڈ in which بانڈ پیر is donated not sharing یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں فرق اصل کیا ہے اس میں not sharing بلکہ پورا پیر donate کر دیا گیا الیکٹرون کا جو پیر ہے پیر سے مراد دو الیکٹرون الیکٹرون پیر donate کر دیا گیا کوئی مشکل یہاں تک میں ریپیٹ کر رہا ہوں اس کو کوارڈینیٹ کوولنٹ بانڈ اور ڈیٹیو کوولنٹ بانڈ is a type of کوولنٹ بانڈنگ in which the بانڈ پیر of الیکٹرون is donated by one atom by one bonded atom only ایک ایٹم سے دوسرے ایٹم کے پورا بانڈ الیکٹرون پیر جو کہ بانڈنگ میں انکلوڈ تھا بانڈنگ سے مراد ایک دوسرے پیر بنانے میں attraction کی وجہ سے جو انکلوڈ تھا وہ پورا پیر دوسرے ایٹم کو donate کر دیا گیا تو اس طرح کے بانڈ کو کہتے ہیں ہم لوگ کوارڈینیٹ کوولنٹ بانڈ سمجھ آرہی کی نہیں آرہی کوارڈینیٹر ہمارے سکول میں کون ہوتے ہیں جو ہمارے پیریڈز وغیرہ لیکچرز وغیرہ بتاتے ہیں کہ یار آپ اس کلاس میں چلے جائیں اور اسی طرح وہ ٹیچرز پروائیڈ کرتے ہیں سکول میں کلاسز کو تو جو کوارڈینیٹ کوولنٹ بانڈ ہوگا وہ بھی اسی طرح نہ ہوگا کہ ایک الیکٹرون پیر پورا وہ کر دے گا ایک ایٹم سے دوسری ایٹم میں donate کر دے گا اچھا اب یہاں پہ دو ایٹمز کی بات ہو رہی ہے مثال کے طور پہ ایک اے ہے اور ایک بی ہے اے نے بی کو الیکٹرون دیئے ہیں یہ جو پیر ہے نا الیکٹرون کا پیر یہ دیا ہے تو اے ہوگا ڈانر ڈانر ہوتا ڈانیٹ کرنے والا دینے والا ٹھیک ہے جی اے ہے ڈانر اور بی نے پیر لیا ہے تو یہ کیا ہوگا ایکسپٹر ایکسپٹ ہوتا ہے ہم لوگ اکثر کہتے ہیں نا ایکسپٹ مائی کانگرجلیشن یعنی میری مبارک بات قبول کریں تو اسی طرح ایکسپٹ کا مطلب ہوتا ہے وصول کرنے والا قبول کرنے والا تو جو ایکٹرون پیر جو ایکسپٹ کرتا ہوتا 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 ہے ایکسپٹر اور جو ڈانیٹ کرتا ہوتا ہوتا ڈانر کوئی مشکل یہاں تک میرا نہیں خیال کوئی مشکل ہونا چاہیے چلیں ہم بک سے دیکھتے ہیں اس کو پھر اس کی دو ایکسپٹر دیکھتے ہیں the non bonded atom electron pair available on atom like one molecule اچھا نائٹروجن is called a long pair اچھا لون پیر کیا ہوتا ہے یہ بھی ایک نئی چیز ہے ہم نے تھوڑا سا ریکیپ کیا آج آئینک بانڈ کا اور کوویلنٹ بانڈ کا پھر ہم نے کوارڈینٹ کوویلنٹ بانڈ پڑھا یعنی دیٹیو کوویلنٹ بانڈ پھر اس میں میں نبتا ہے کہ پیر کیا ہوتا ہے اور جو پیر ڈونیٹ کیا جاتا ہے ایک ڈونر ہوتا ہے ایکسپٹر ہوتا ہے اب ہم لوگ اگلی چیز دیکھیں گے وہ کیا ہے میرے پاس وہ ہے میرے پاس loan pair کیا ہوتا ہے loan pair کو میں پڑھوں اس کو ذرا دھیان سے سمجھ لیں loan pair اس کے بعد میں ایک example کی طرف جاؤں گا امید کرتا ہوں پھر اس کے بعد 100% سمجھ آ جائے گا اچھا what is loan pair the non-bonded electron pair available on an atom like one available on nitrogen ammonia is called loan pair when a proton approaches coordinate covalent bond form formation of this اچھا ایک تو وہ چیز ہے جو اس نے bond نہیں کیا ہوا electron کا pair وہ میرے پاس loan pair کہلاتا ہے ایک تو ایسے ہے نا کہ وہ اس نے donate کر دیا ہے اور acceptor نے لے لیا اور ایسا ہے جو اس نے donate نہیں کیا یعنی جو bonding form میں نہیں بنا ہوا non-bonded available on an atom اس کو ہم کہتے ہیں جی a loan pair when a proton اچھا جی آجیں جی example کے طرف nh3 امونیاں کا میں reaction کروا رہا ہوں nh3 امونیاں اس کا میں reaction کروا رہا ہوں hydrogen کے ساتھ میرا نہیں خیال hydrogen کبھی بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ اس کا کتنے electron ہوتے ہیں لیکن چلے ہم بتا دیتنے نہیں ایک electron ہوتا hydrogen کا وہ بھی کسی کو donate کر دیتا تب positive charge جا جاتا ہے اب میں اس کو ذرا expand کر کے لکھ رہا ہوں اس example کو اچھا nh3 n کو میں نے center پر رہنے دیا n ہے بھائی m کے بعد آنے والا تو n کو میں نے center پر رہنے دیا اور hydrogen اس کے تین ایسے لٹھ دیا ایک دو تین hydrogen تین ہیں ان سب کا ایک ایک positive یعنی ایک ایک electron کو میں اس سے x سے ضائق کر دیتا ہوں ایک دو تین اب nitrogen کے کتنے ہوتے ہیں جی میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا اس کے کتنے ہوتے ہیں ہوترمو شلمن نائٹروجن کے ماشاءاللہ سے یہ دیکھ لی جائے گا پچھلے لیکچر میں ٹھیک ہے جی اس کے دو electron ادھر پڑے ہوئے ہیں ایک ایک الیکٹرون اس کے ساتھ ہے ایک اس کے ساتھ ہے اور ایک اس کے ساتھ ہے انہوں نے bonding کی ہوئے ہیں تو ایک جو hydrogen acceptive کی فارم میں آئے گا اس کے ساتھ ریکٹ کرنے کے لئے وہ یہ پورا کا پورا جو ہے یہ پورا کا پورا پیر ادھر سے ادھر ٹرانسفر ہو جائے گا بات سمجھ آری کہ نہیں آئے پورا کا پورا پیر ادھر کو ٹرانسفر ہو جائے گا ہائیڈروجن کی جائے گا ٹھیک ہے یہ پیر ادھر کو چلا جائے گا تو اس طرح کے بونڈ کو میں کیا کہتا ہوں کوارڈینیٹ کوولینڈ بونڈ یا ڈیٹیو بونڈ کوئی مشکل یہاں تک باقی آپ نے بکس سے پڑھنا ہے اس کو سمجھ لیجیے گا اچھے سے یاد کر لیجیے گا امید کرتا ہوں یہ سمجھ آ چکا ہوگا آج میں نے کیا پڑھا ہے سارا ریکیپ کر لیتے ہیں اس کے آپ نے جو اگزامپل کرنی ہے اس کو اپنی ورڈنگ میں کر سکتے ہیں لیکن صحیح لکھی ہو انگلیش اگر آپ نے انگلیش آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں صحیح کر سکتے ہیں تو اگزامپل بے شک بک والی پھر کیجئے اور اس کے first two paragraph آپ نے کرنا ہے اور یہ والی ڈائیگرام جو بک میں بنی ہے بلکل ویسی بنانی ہے جہاں cross ہے وہاں cross جہاں dot ہے وہاں dot ٹھیک ہے جی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ